سرپائیز کیا ہے کہ میں عوام کا نمائندہ ہوں اور عوام کے دلوں میں عمران خان بستے ہیں جو فیصلہ عوام نے کرنا ہے اگر اب ہم ابھی بھی آئے ہیں تو جو سکاری ڈیوٹی بھی طبعہ بھی لوگ تھے انہوں نے ہمیں سلوٹ کیا کہ انہیں کہے وزیر اللہ آپ ہی مارے ہیں یہ نہیں ہے میں ان کے دلوں میں بچ رہے ہیں یہاں پر یہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو بادشاہ لکھنا شروع کرتے ہوں یہ عامریت کی اور بادشاہت کی تصل سے جی کہانی ہے انشاءاللہ جلد ہوگی ایک یہ باک ایکسرسائز ہو رہی ہے اصل ایکسرسائز دو تین ماہ بعد ہوگی اس پر آپ نیا وزیر ایک بات ہاں جزمہ بخاری کہہ رہی تھی کہہ رہی تھی مریم نواز ہماری ریڈ لائن ہے تو ہن برداشت نہیں کریں گے یہ تو پیپلز پارٹی کے دور میں بھی یہ کہتی رہی کہ ہماری یہ محترمہ ہماری ریڈ لائن ہے ان کا آنے نہیں دیا جاتے یہاں افسوس کی بات ہے کہ آتے ہیں اگر پانچ کیسوں کی دیل ہے تو یہاں پر چھٹا کلی نیا بنا دیا جاتا ہے اور ہی وہ پارلیمنٹری لیڈر تھے ہمارے انہوں نے ایک جلیکشنہ لڑنا تھا تو ان کو آنے نہیں دیا گیا ان کو چاہیے سپیکر صاحب کو ہی چھوٹے ایک نوٹس آف ایک ان کو لائیں سرپائز کیا ہے کہ میں عوام کا نمائندہ ہوں اور عوام کے دلوں میں عمران خان بستے ہیں جو فیصلہ عوام نے کرنا ہے اگر اب ہم ابھی بھی آئے ہیں تو جو سکاری ڈیوٹی بھی طبعہ بھی لوگ تھے انہوں نے ہمیں شلوٹ کیا کہ انہیں کہے وزیر اللہ آپ ہی مارے ہیں یہ نہیں ہے میں ان کے دلوں میں بچ رہے ہیں یہاں پر یہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو بادشاہ لکھنا شروع کرتا ہوں یہ عامریت کی اور بادشاہ کی تصل سے جی کہانی ہے انشاءاللہ جلد ہوگی ایک یہ باک ایکسرسائز ہو رہی ہے اصل ایکسرسائز دو تین ماہ بعد ہوگی اس پر آپ نے ہاں وزیر اللہ ان کا آنے نہیں دیا جاتے یہاں افسوس کی بات ہے کہ آتے ہیں اگر اپنکے پاس اگر پانچ کیسوں کی دیل ہے تو یہاں پر چھٹا نیا بنا دیا جاتا ہے پارلیمنٹری لیڈر تھے ہمارے انہوں نے ایک لیکشہ لڑنا تھا تو ان کو آنے نہیں دیا گیا ان کو چاہیے سپیکر صاحب کو ہی چھوٹے ایک نوٹس آفٹ ان کو لائیں موسیقی